بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس وڈیو میں میں آپ کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی نیو جوپس کے بارے میں بتاؤں گا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی طرف سے نیو جوپس کے انانسمنٹ کرتی گئی ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس جوپ کے لیے بہت زبرس جوپس ہیں اسامل کی تعداد پانچ سو سے زائد ہے آپ اس جوپ کے والی انفارمیشن ریڈ کرنے کے لیے اور اس میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے گوگل پہ آئیں گے اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے سمارٹ چوب سٹارٹ پی کے سمارٹ چوب سٹارٹ پی کے لیے آپ گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں گوگل پہ ٹو پہ آپ کو ایک ویب سیٹ شروع ہو گی www.سمارٹ چوب سٹارٹ پی کے آپ اس ویب سیٹ کو یہاں سے اوپن کر لیں گے دوستو اس ویب سیٹ کا لنک پہ ویڈیو کی ڈسکیپشن میں بھی دے چکا ہوں وہاں سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں دوستو آپ کے پاس یہ ویب سیٹ جیسے اوپن ہوگی آپ نے یہاں پہ اوپر گورنمنٹ جوپس کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ آپ کے سامنے تمام گورنمنٹ جوپس جو ہیں وہ شو ہو جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک پوسٹ فائنڈ کرنی ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو جوپس دوہزار بیس اپلائی آن لائن آپ اس پوسٹ کو اوپن کر لیں گے دوستو جیسے آپ اس پوسٹ کو اوپن کریں گے سب سے پہلے جوپ کی فل ڈسکیپشن لکھی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں اٹک چکوال گجراج جہلم لاہور راولپنڈی سیالکورٹ بہاولپور چنیوڑ ڈیرہ غازی خان گجرانوالا خشاب لودران اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے شہر ہیں جس میں اس میں جوپس کی نانسمنٹ کی گئی ہے اس میں ای ایم ٹی کی جوپس ہیں اس کے بعد ریسکیو ڈرائیور ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن کی جو جوپس ہیں اس کے لئے کیا ریکوئرمنٹس ہیں اور اس کے لئے کیا چیزیں کتنی اسامی ہیں وہ آپ لوگ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ پیسکیل الیون کی جوپس ہیں ای ای ایم ٹی کی اس کے بعد جو ریسکیو ڈرائیور کی جوپس ہیں جس کے لئے پیسکیل فور ہے اس کے لئے میٹرک ایجوکیشن ہونی چاہیے اور ایل ٹی وی ایچ ٹی وی کا لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے بیس سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور اس کے لئے اسامی کی تعداد ہر ایک زیلہ کے لئے ڈیفرنٹ بتائی گئی ہے جو آپ لوگ جو آپ لوگوں کو سکرین پہ سامنے شو ہو رہی ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کا فول میتھڈ یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ نے اپلائی کرنے کے لئے اپلائی آن لائن کی اوپر کلک کرنا ہے آن لائن اپلائی کے لئے یہ پیج آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اگر آپ پہلی دفعہ اپلائی کریں گے تو آپ ریجسٹر ہیئر کی اوپر کلک کریں گے تاکہ آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکیں جیسی آپ اس کی اوپر کلک کریں گے آپ کو تمام چیزیں یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ سمیٹ کی اوپر کلک کرنا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے سائنن کرنے کے بعد متعلقہ جو آپ کے لئے اپلائی کر دینا ہے